بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سبسکرائبر اور میرے پیارے پہنے و بھائیو امید کرتی ہوں کہ آپ سبسکرائب سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ اور ایک عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب ہے اور میرا نہیں کیا کہ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے کالا جادو ختم کرنے کا مسئلہ جو ہے طریقہ اجمہ بتاؤں گی کالا جادو کیوں ہوتا ہے کالا جادو کس لیے کیا جاتا ہے کالا جادو کیسے ختم کیا جاتا ہے آج یہ تین اٹھوں پر بات ہوگی آپ کو کالا جادو ختم کرنے کا اجمہ طریقہ بتاؤں گی آپ نے صرف کالا جادو لوگ کیوں کرتے ہیں ان کو پدا کا خوف نہیں ہوتا وہ اللہ سے نہیں دہتے وہ ظالم ہو جاتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے کوئی کسی کو تکلیف بن جانے کے لیے کالا جادو کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی رسی کو درہاں ضرور کرتے ہیں لیکن کالا جادو ایسا ہوتا ہے کہ جو کرواتا ہے نا اس کے اپر پلٹ کر وہ واپس ضرور ایک دن آئے گا انشاءاللہ جو کالا جادو کروائے گا تو کالا جادو بہت ہی بھرا اور ظالم ہوتا ہے کالا جادو سے آپ کو پناہ مانگنی چاہیے ٹھیک ہے کالا جادو اللہ پاک کبھی بھی کسی کو نہ کرے اور نہ ہی اس کا علم کسی کو دے یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں غیر مذہبی ہوتے ہیں آج کل تو ایسے ظالم عامل آ چکے ہوئے ہیں جو کسی کو بھی بخشتے نہیں ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایسے گل تھرکتیں کرتے ہیں اور کالا جادو کس کو کہا جاتا ہے کالا جادو سے موت واقع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سفلی ہوتا ہے کالا جادو کا جو وار ہے وہ بہت زیادہ بھرا بھی ہوتا ہے اور ظالم بھی ہوتا ہے کالا جادو کرنے والے کی آخرت میں کبھی بھی اللہ پاک نے اس کو معاف نہیں کرنا کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہے کالا جادو کرنے والا ظالم ہے کالا جادو کالے پتھروں پر پتلوں پر اور آگ پر انو پر بلی پر کالا جادو بہت سطری کوشش کیا جاتا ہے کالا جادو چھوڑیوں سے جسم کے بطے کے جسم کی حصوں کو کات کر کالا جادو کیا جاتا ہے یہ کالا جادو کی تشریف میں نے اس لئے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان رکھے یہ سب بات ہے مجھے میرے والے صاحب نے بتائی ایک دفعہ کا ذکر ہے میرے والے صاحب کے پاس ایک شخص آیا تو وہ کہتا کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو مجھے کھانا کھانی کیا خوشبو نہ مجھے کھانا مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتی مجھے کھانی میں ایسے لگتا ہے جیسے میں کھانا نہیں کھا رہا جیسے میں کیڑے ویڈا کھا رہا ہوں اس پر اللہ تو جب میرے والے صاحب نے اس کی کمیز منگوائی جو اس نے پہنی ہوئی تھی میرے والے صاحب نے جب کمیز کو سنگا تو تب میرے والے صاحب نے کہا کہ اس کو کالا جادو ہے ٹھیک ہے اور کس پر اس کو کرویا گیا کالا جادو اس کے بالوں پر اس کے بالوں پر کالا جادو کرویا گیا کالا جادو کرویا گیا اور اس بالوں کو کہاں سے حاصل کیا گیا کسی نائی کی دکان سے اس لئے کالا جادو سے بچنا چاہیے اور ایک خاتون آئی تو میرے والے صاحب کے پاس اس کو بھی کالا جادو تھا وہ کس طرح خواتین جب اپنے بالوں کو ایک بہنوں سے میری گزارش ہے جب بھی اپنے سر کے بال بناتی ہیں تو جتنے بھی بال اتردے ہیں ان کو کاٹ کر یا تو کبھی بھی اپنا پورا لمبا بال جو ہے وہ کبھی بھی ویسے ضائع نہ کریں ان کو کاٹ دیا کرے کینچی سے کتر کر پھر چائے کورے میں پھینک دو اس پر نہیں ہوتا لیکن کالا جادو خواتین کے بالوں میں ہوتا ہے جس کے پر عمل کیا جائے وہ تو مر ہی رہا ہوتا ہے لیکن جس کے بال ہوں بے شک اس شخص کے بال بھی نہ ہوں جس کے بال ہوتے ہیں اس کے سر کا درد تا قیامت تک ختم نہیں ہوتا اگر اس کی تنی لمبی حیاتی ہے یا موت تک اس کا جسر کا دردہ ختم نہیں ہو سکتا نسل در نسل چلتا ہے اس لئے میرے پیارے بہنوں بھائیے اس سے بچو آج جو میں آپ کو طریقہ کالا جادو کو ختم کرنے کا بتاؤں گی وہ بہت ہی نیاب ہے آپ میں کیا کرنا ہے آپ میں سب سے پہلے جس پر جادو ہو یا کالا جادو ہو ٹھیک ہے جادو بھی بہت ظالم ہوتا ہے تو کالا جادو تو سب کا جسے بکنے سب کا باک کالا جادو اتنا ظالم ہوتا ہے یہاں تک کہ ہماری نفی پیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی لوگ جادو کرنے سے باز نہیں آئے تھے یہاں تک کہ حضرت جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان کے ان کے اوپر بھی کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کے اوپر کالا جادو کیا گیا اور سامری نے کیا تو اسی لئے کالا جادو آج بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے اور بہت ہی ظالم جادو ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جس کو کالا جادو ہے آپ نے ایک سابن لے لینا ہے سابن لے کر اس کے اوپر آپ نے بسم اللہ کی ایک تصویر سورہ فاتحہ کی ایک تصویر آیت الکرسی کی ایک تصویر ایک تصویر درودِ عبرہیمی کی ایک تصویر چاروں کلوں کی چار تصویریں آپ لیں گے ان سب کو بہت سے سننے بسم اللہ کی ایک تصویر سورہ فاتحہ کی ایک تصویر آیت الکرسی کی ایک تصویر اور دروشیف کی ایک تصدیر چارکل کی چار تصدیر اور پھر آپ نے سورة السفاد کی وسفادی سے لے کر لا زہد تک آپ نے سات بار یہ آیات کو پڑھنا ہے یہ سورت کو سات بار آپ پڑھ لیں اور پھر دوبارہ آپ نے چارکل تین تین مدوہ پڑھنے ہیں ان تصمیوں کے علاوہ اور جس کے پر کالا جادو ہے اس کے پر آپ پھوک ماریں پانی دیں پانی کے پر پھوک مار کے وہ پانی پلائیں اور وہ سابن جو ان سے تھا وہ بھی اپنی پیاس جو آپ نے رکھا تھا یہ تینوں چیزیں پانی مریض اور سابن ان سب کے اوپر آپ نے پھوک مارنی ہے اور ایک کیل چھٹی سی کیل لے کر اس سابن کے اندر گار دینی ہے کیل کے پر پھوک مار کے اس سابن کے اوپر گار دیں اور جب نہانے لگیں تب اس سابن میں کیل گاریں اور نکال لیں وہ کیل حفاظت سے آپ رکھیں تو جیسے ہی آپ اس مریض کو وہ سابن نگائیں گے تو وہ چیخنے لگے گا چاہے جتنا بھی آرام دے سابن ہو لیکن پڑھائی کا اگر وہ واقعی کالی جادو یا کالیڈم کا وہ ہوگا تو وہ چیخنے لگے گا اس کو تکلیف ہوگی لیکن جیسے جیسے آپ کو ایک دن گزرے گا دو دن گزرے گا تین دن تیسری دن کم ہو جائے گا درد چوتر دن کم ہو جائے گا یہ ایک ایسا نایاب نسخہ ایسا نایاب کوئی بیماری ہے کوئی بھی تکلیف ہے کوئی بھی پریشانی ہے جیسے بچے بیمار ہو جاتے ہیں ان کے لئے یہ سابن تیار کر کے رکھ لو تو میں کہتی ہوں ان کو کوئی نظر بد نہ کوئی بچے کوئی بیماری نہ کوئی تکلیف کبھی بھی نہیں ہوگی اسی عمل کے ساتھ جاتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا کہلے جادو سے اللہ باکھ سب کو بجائے آپ جو لوگ جو میرا بہن بھائی مجھے سن رہا ہے رات کو صرف ایک دفعہ تینے کل پڑھ کر اپنے پر بھوک ضرور مارا کرے تاکہ آپ ساری رات اور سارا دن حفاظت میں رہیں یہ اپنا معمول بنالے تو اللہ جادو کو کیا کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی زہر بنچا سکے اسی عمل کے ساتھ جیسے چاہتی ہوں میرا عمل آپ لوگوں کے پاس آ گیا اب آپ لوگوں کا کام ہے میرے اس عمل کو دنیا تک بنچانا لوگوں تک بنچانا پریشان خان لوگوں تک بنچانا مدد کرنا اللہ پاکہ آپ کو میری مدد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے مدرسے والوں کی مدد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میرا علم میں میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو سکھا رہی ہوں لوگوں کو بتا رہی ہوں لیکن ایسا نہیں میں چاہتے ہوں میرا مطلب کہ یوٹیو پر چینل بنانے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ جتنا بھی ہمارے بہت علم ہے وہ آپ لوگ تک پہنچ جائے آپ لوگوں کا کام ہے اس کو آگے تک بنچانا اور میں نے ایک واقعہ بزرگ کا پسط شیئر کیا تھا کہ ان بزرگوں کو تربیہ انہوں نے علم کو پھیلایا نہیں تو اس بزرگ پر بھی آفت کہ وہ والے جان بن گئی اللہ کا حقہ نے ان کو بھی معاف نہ کیا اور اسی بزدی کے ساتھ ہی اللہ پاک نے ان بزرگوں کو بھی مست و نابوت کر دیا اسی عمل کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بخور سے تک خیال لکھئے گا بخور نیاب بمسیت قدر کیجئے گا اور دعا میں یاد دیکھی والا پاک آپ کو اس طرح کے عمل میں اور وظائف میں لاتی رہوں گے تاکہ آپ لوگوں کی جتنی بھی پریشانی ہے اللہ پا ختم کر دے اجازہ دے اللہ حافظ